اور اب اب تو جلا ہے جھوٹ کو یہ بتانے کا کہ اس کی عمر اب پوری ہو چکی ہے کیونکہ یہ اب وائرل ایکس رے کی نصر میں ہے یہ شو جس کے ذریعے ہم آپ کو سچ لکھاتے ہیں اور جھوٹ سے بچاتے ہیں سوشل میڈیا میں اکثر ایسے میسیز فوٹو یا پھر ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں جو سچائی سے بہت دور ہوتے ہیں ایسے میں ہم ان کی پرتال کرتے ہیں اور آپ کو سچ سے روبرو کراتے ہیں اپنے اس خاص شو میں جس کا نام ہے وائرل ایکس رے سوشل میڈیا میں ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے جو بیجے پی کے نیتاؤں کی نیند اڑا سکتا ہے وائرل ہو رہے اس ویوازیت پوسٹر پر لکھا ہے جو ہوگا جتنا بیمان اسے ملے گا اتنا سممان پوسٹر پر سب سے اوپر بیجے پی کا چناب چند کمل کا پھول بنا ہے اور ساتھ ہی پوسٹر کے ذریعے بیجے پی کارک کرتاؤں کو اپنی حد میں رہنے کی ہدایت بھی دی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں یہ پوسٹر دیکھنے کے بعد ہم نے پڑتال کی تو کیا ہے اس ویوازیت پوسٹر کا سچ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا بیجے پی میں ملتا ہے بیمانوں کو سممان کیا ہے بیجے پی میں بیمانوں کو سممان دینے والے پوسٹر کا سچ سوشل میڈیا میں ان دنوں ایک پوسٹر جم کر سرکیاں پٹو رہا ہے پوسٹر پر سب سے اوپر بیجے پی کا چناب چند کمل کا پھول بنا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو ہوگا جتنا بیمان اسے ملے گا اتنا سممان ساتھ ہی پوسٹر کے ذریعے بیجے پی کے کارکرتاؤں کو اپنی اوقات میں رہنے کی چہتامی بھی دی گئی ہے پوسٹر پر لکھا ہے کہ کارکرتا اپنی اوقات میں رہے پوسٹر کے ساتھ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا پردیش کی سنگم نگری الہاباد میں کسی نے یہ پوسٹر لگائیں ہمارے سامنے جب وائرل ہو رہا یہ بیوادت پوسٹر آیا تو ہم نے وائرل ایکسنے میں اس پوسٹر کی پردال کی ہم اس سے پہلے بھی آپ کو ست سے روبرو کراتے رہے ہیں اور آپ کو اس پوسٹر کے پیچھے کی کہانی بھی ہم بتائیں گے الہاباد کے سباس چورہے پر ایک بینر لگایا گیا ہے جس میں بیجے پی کا منوگرام لگا ہے اور ساتھی اس پر لکھا ہوا ہے جو جتہ بیمان اس کا اکتہ سممان کار کرتا رہے ہیں اوقات میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کی کتی حقیقت ہے اور کیا ہے اس ویڈیو کی سچائی ہانا کی کچھ لوگ اسے ویرودی پارٹیوں کی ایک جال مان رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیجے پی کو پتنام کرنے کی ایک ساتش ہے تو وہیں کچھ لوگ اسے بیجے پی کی اندرونی کلا سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہمیں سچ کا تو پتا لگانا ہے ہماری پرطال شروع ہو چکی تھی ہمیں پتا لگانا تھا کہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا یہ پوسٹر کہاں کا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے ہمیں اپنی پرطال میں کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے کیا یہ ویوادت پوسٹر صحیح ہے یہ ویوادت پوسٹر الہاباد میں ہی لگائے گئے ہیں ہم نکل پڑے سچ کی تلاش میں سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں اس ویوادت پوسٹر کا سچ سے سامنا کرانے کے لئے کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کے پوسٹر الہاباد میں لگائے گئے ہیں اس لئے ہم نے اپنی پرطال کو الہاباد سے ہی شروع کیا وائرل ایکسلے کی ٹیم الہاباد پہنچی ہمارے سمبات داتا رویند گمار نے سچ کی تلاش شروع کی سب سے پہلے ہم نے پتا کیا یہ پوسٹر کہاں کہاں لگائے گئے الہاباد کے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا تھا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس طرح کے پوسٹر شہر میں اور کہاں کہاں لگائے گئے ہیں اس کی تلاش کرنے کے لئے ہماری ایک ٹیم شہر کے الگ الگ علاقوں میں کھومی لیکن نتیجہ صفر رہا مطلب سیشے کی طرح ساف ہو گیا تھا ہماری پرتال کے دوران ہمیں پہلی کامیابی مل چکی تھی ہمیں پتا چلا کہ شہر کے کسی اور حصے میں اس طرح کا کوئی پوسٹر نہیں لگائے گیا تھے ہمیں اتنا تو پتا چل چکا تھا کہ الہاباد میں اس طرح کے پوسٹر کہیں اور نہیں لگائے گئے ہیں بلکہ صرف سوشل لائن کے سوشل رہے پر ہی یہ فائرل پوسٹر لگائے گیا تھا حالانکہ ہمارے سامنے ایک شخص رس پوسٹر کو نکالا اور چل دیا ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص کسی قیمت پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوا حالانکہ وہ شخص کیمرے کی نظر میں ضرور کیا دو چکا تھا پوسٹر کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے پیجے پی نتاؤ سے سمپر کیا ہم پہنچے پیجے پی کے چھتری اپادیش ڈاکٹر شیام پرساب کے پار ہم نے ڈاکٹر شیام کو اس بار میں بتایا تو انہوں نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ سوشل رہے پر اس طرح کا پوسٹر لگائے گیا ہے لیکن جب ہم نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ کیا اس کے پیچھے پیجے پی کے کسی آسندوشٹ کار کرتا کا ہاتھ کو نہیں تو انہوں نے اس بات جس ساپ انکار کر گیا بی جے پی نیتا نے اس کے اولا اس پوسٹر کو وپکشی پارٹیوں کی ایک چال کراتے دیا اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر پوسٹر لگائے گیا ہے تو یہ اپوزیسن کی چال ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہورڈنگ بینر کا ہی بیعپار اور اس کے دوارہ ہی نیتاگیری کرتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اے بھی کار کرتا جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دل سے دیماغ سے مانتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنے کار کرتاوں کو دل پل مانتی ہے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی بھی مجا کیا ہوگا جو بھارتی جنتہ پارٹی کار کرتا کبھی ہو نہیں سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ اتر پردیس میں اکیلے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے جو اچھے طریقے سے جنتہ ہیت کے لئے کار کر رہی ہے جس سے اپوزیسن اسے بخلائے ہوگا ہے کیونکہ وہ سامنے کھڑا ہونے لائک نہیں ہے تو اس نے گندگی حرکت کر سکتا ہے ہم نے ایک اور پی جے پی نیتا سے ملاقات کی سوشل میڈیا میں فارل ہو رہے ہیں اس پوستر کے بارے میں بتایا انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ واتس ایپ پر اس طرح کا پوستر فارل ہو رہا ہے لیکن انہوں نے بھی اس طرح کی کسی بات زنکار کیا کہ ہر کار پی جے پی کے کسی کار کرتا کی ہے میں نے بھی یہ ویڈیو بھی دیکھا واتس ایپ پر بھی دیکھا لیکن یہ میں نشطی درپ سے کہہ سکتا ہوں کسی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا دورہ نہیں لگایا گیا ہے جرور کسی نے کسی بیروہ دی پارٹی کے آدمی دورہ لگایا گیا ہے یہ بدماسی ہے اور کہیں بھی ایسا نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بے ایمانوں کا سواگت ہے اور کار کرتاوں کا اپمان ایسا کبھی نہیں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی میں ہمیں ایسا سے کار کرتاوں کا یہاں پر سممان ہویا ہے ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ملکہ دیں ہمیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ پوسٹر پی جے پی کے کسی نیتا نے تو نہیں لگوائے پی جے پی کے نیتا بھی اس طرح کی کسی سبھامنا سنکار کر رہے تھے ایسے میں اب سوال تھا کہ اگر یہ پوسٹر پی جے پی کے اندرونی گلہ کا حصہ نہیں ہے تو پھر کس نے اس طرح کی شرارت کیا حالانکہ ہماری پرطال پوری ہو چکی تھی سوشل میڈیا میں بارل ہو رہا یہ پوسٹر ہماری پرطال پوری طرح صحیح پایا گیا اپنی فرطال کے دوران ہمیں پتہ چلا فائرل ہو رہا پوسٹر صحیح ہے الہاباد کے صبح شرائے پر یہ پوسٹر لگا تھا پوسٹر کس نے لگایا تھا اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے فائرل ہو رہا پوسٹر کسی شخص کی شرارت ہے پی جے پی نیتاؤں کا دعویٰ ہے یہ پوسٹر کسی کار کرتا نے نہیں لگایا اس ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لیے جب ہم نے بی جے پی کے نیتاؤں سے بات چیت کی تو انہوں نے صاف کہا کہ بی جے پی دورہ یہ بینر نہیں لگایا گیا ہے اور کوئی وپکشی پارٹیوں دورہ ساجیس کی گئی ہے حالکہ بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بی جے پی دورہ یہ بینر نہیں لگایا گیا ہے تو پھر کس کے دورہ یہ سارا رت کی گئی ہے الہاباد سے رویندر کمار سماچا پلس سوشل میڈیا میں پیلی بھید پولیس کو شربندہ کرنے والی ایک تصویر ان دنوں وائرل ہو گئی ہے وائرل ہو رہی اس تصویر میں دیکھ رہا ہے کہ ایک پولیس کرنی کرسی پر بڑے آرام سے بیٹھا ہے لیکن اس کے پیر پر ایک فریادی اپنا سر رکھ کر بیٹھا ہے گوہار لگا رہا ہے لیکن صاحب کو فریادی دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ آرام سے موبائل پر بات چیت کر رہے ہیں ہم نے اس وائرل فوٹو کی پڑھتا شروع کی اور سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہماری تپتیش کی یہ پوری ریپورٹ دیکھئے بزرگ فریادی کی کون سنے گا گوہار پیرو پر فریادی فون پر بیزی دروگا جی کیا فائرل ہو رہی تصویر کا پورا سچ سوشل میڈیا میں ان دنوں یو پی پولیس کو شرمسار کرنے والی ایک تصویر فائرل ہو رہی ہے تصویر میں دیکھ رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص ایک آدمی کے پیرو میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرا بزرگ اپنا سر پکڑے دوسری طرف بیٹھا ہے پولیس کی پردی میں ایک شخص اس فوٹو میں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ساتھ یہ ایک شخص ہاف پیٹ اور ٹی شٹ پہنے کرسی پر بیٹھا ہے جو اپنے موبائل فون سے کسی سے بات کر رہا ہے اس بات سے پوری طرح بے کھلا کہ کوئی بزرگ اس کے پیرو پر سر رکھے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے بزرگ نے ایک ہاتھ سے کرسی پر آرام سے بیٹھے شخص کے پیر بھی پکڑے رکھے ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کرسی پر ہاف بینٹ میں بیٹھا شخص پلی بھید کے پورن پور تھانا چھتر کی چوکی پل رامپول کے چوکی چارج جن کا نام یوگیندر پال سہی تصویر میں یوگیندر صاحب کسی لات صاحب کی طرح آرام سے پسرے ہوئے ہیں وہ اپنے وائل سے کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس میں طرح مشکول ہیں کہ انہیں بزرگ شخص کا تر نہیں دکھ رہا ایک بزرگ کو عزت دینا تو دور صاحب اس کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کر رہے ہیں فوٹو سوشل میڈا میں فارل شاہ جاپور کے ایک دینک اکبار اس فوٹو کو فارل کیا ہے اکبار کے ایک ریپورٹر میں اس فوٹو کو کلک کیا تھا اس پر دھیروں کمنٹس بھی کیا جا رہے ہیں جو پولس کا کرسی پر آرام سے بیٹھا لوگ اسے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اور بزرگ شخص کے لئے ہم دردی بھی چتائی چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ حرکت شرمنہ ہے اور پولس والے پر ایکشن لیا جانا چاہیے ہم نے بس فوٹو کی پرتال کی ہم نے پرتال کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آگے یہ پورا مانچ جا کیا ہے ہماری جانچ کے دوران ہم اس پولس چوکی پر مہنچیں جہاں کا یہ پورا ماملہ بتایا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ ہم نے پولس چوکی انچار یوگیندر پال سنگھ سے ملنے کی کوشش کی پر پتا چلا کہ چوکی انچار صاحب قائد ہے ہم نے اس ماملے کی جانکاری کسی اور پولس کرمی سے لینی چاہے تو کسی بھی شخص نے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کر دیا حالکہ اس دوران پیلی بیت پولس کے پی آروں نے ایک لکھت بیان جاری کر اس ماملے میں چوکی انچار سے سفائی مانی جس کے جواب میں یوگیندر پال سنگھ نے کہا کہ وہ اپنے فون پر بات کر رہے تھے انہیں نہیں پتا چلا کہ پتا نے کب ایک بزرگ ان کے پیرو پر آ کر گر گیا حالکہ پولس اس ماملے میں کاروائی کی بات کہہ رہی ہے فیس بک پر یہ فوٹو وائرل ہونے کے بعد جب اس کی تحقیقات پولس ادھک شک نے کی تو آج پی آروں سیل نے ایک کپڑی وائٹس ایپ گروپ پر ڈالی ہے کہ ہاں یہ فوٹو صحیح ہے چوکی انچارج نے اس بات کو صحیح مانا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کیونکہ وہ فون پر بات کر رہے تھے اور فریادی اچانک آ کر ان کے پیرو پر گر گیا یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی اس طرح کی تصویریں سامنے آتے رہی ہیں لیکن وہ سرکار جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا دعویٰ کرتی ہے پولس مہنگ میں کو بتننے کے لمبے چوڑے دعوی کیے جا رہے ہیں خود صوبے کے مکھیمنتے پولس کرمیوں کو سکت ادایت دی چکے ہو لیکن اس کے بابجو پولس کرمیوں میں کوئی خاص بدل آپ دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ پرتال کے دورا ہمیں پتا چلا فائرل ہو رہا فوٹو پوری دراست صحیح ہے کرسی پر بیٹا شخص بیلی بھید کے پرن پر تھانے کی بلراہ پر چوکی کے انچارج اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد چوکی انچارج نے اپنی صفائی بھی دی ہے فوٹو کی تہہ تک ہم پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ جو دروگا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام یوگین ترپال سنگھ ہے اور یہ پورن پر تھانے کے بلراہ پر چوکی کے پرباری ہیں حالانکہ ہمارے تحقیقات میں یہ فوٹو صحیح ثابت ہوتا ہے سوشل میڈیا میں ان دینوں رونگٹے کھڑی کر دینے والا ایک ویڈیو جم کر شیئر کیا جا رہا ہے ویڈیو میں ایک پولیس ادھیکاری ایک مہلا کو جم کر پیٹ رہا ہے مہلا بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پولیس کروی مہلا پر ایک کے بعد ایک ڈنڈے برسا رہا ہے وائرل ویڈیو کی ہم نے پرطال کی دیکھیں یہ ریپورٹ وائرل ویڈیو کا سچ سوشل میڈیا میں ایک بہت خوفناک ویڈیو جم کر فائرل ہو رہا ہے لوگ اس ویڈیو کو جم کر شیئر کر رہے ہیں اس کو اچھی خاصی تعداد میں ویوز بھی مل رہے ہیں ویڈیو میں ایک بار پھر یو پی پولیس کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے ویڈیو میں کچھ پولیس کرمی دیکھ رہے ہیں لگ پک چھے پولیس والے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان میں اس ایک پولیس والے کے ہاتھ پہ ٹنڈا ہے جو وہ سامنے کھڑی مہلا پر برسا رہا ہے ایک کے بعد ایک یہ پولیس کرمی مہلا پر ٹنڈے برسا رہا ہے باقی پولیس والے تماش پین بنے کھڑے ہیں کچھ اور لوگ ویڈیو میں کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن سب نے چھپی سادھی ہوئی ہے نہ تو کوئی پولیس والا اور نہ ہی دوسرے لوگ مہلا کو بچا رہے ہیں ٹنڈے برسا رہے پولیس کرمی کو بھی کوئی نہیں روک رہا وہ مہلا پر کسی پڑے اپنا دی کی طرح ایک کے بعد ایک ٹنڈے برسا رہا ہے مہلا بچنے کی کوشش کر رہی ہے درد سے کرا رہی ہے چلا رہی ہے لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں یہ پولیس کرمی مہلا کو جب کر پیٹ رہا ہے کچھ لوگ اس واقعے کو کیمرے میں قیاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نوجوان کیمرے کا سامنے آ کر انہیں ویڈیو نہ بنانے کی ہدایت دیتا ہے وہ ان سے اشارے سے منع کرتا ہے کہ ویڈیو نہ بنا جائے حالانکہ تب تک یہ تصویریں ویڈیو کی شکل میں کیمرے میں قیاد ہو چکی تھی سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک سب انسپیکٹر ایک مہلا کو بے رہمی سے ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہے اس کی اچھت ساتھ جرور ہوگی کہ آخر کار یہ سب انسپیکٹر سے مہلا کو مار کیوں رہا ہے اس کی پرتال کرنے کیلئے سماچار پلس ٹیم یہ جاننے کیلئے تاز نگوی آگرہ پہنچی کہ آخر کار یہ ماملہ کیا ہے دعوی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو آگرہ کا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کی پرتال شروع کی ہمارے سہن میں کچھ سوال دے جن کے جواب ہمیں تلاش کرنے تھے کیا ویڈیو آگرہ کا ہی ہے ویڈیو میں دکھ رہی مہلا کون ہے پلس کرمی اسے اتنی بری طرح کیوں پیٹ رہا ہے ایک پلس کرمی مہلا کو سریاں اس طرح ڈنڈے سے کیسے پیٹ سکتا ہے کیا مہلا کوئی مجرم ہے کسی بڑی باردات میں اس کا ہاتھ ہے وہاں کھڑی لوگ اور باگ کی پلس والے کیوں اس مہلا کو بچا نہیں رہے فارل ہو رہا ہے میسج کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا تھا یہ آگرہ کا ہے لہٰذا ہم نے آگرہ کا رکھ کیا ہم نے آگرہ میں اس ویڈیو کی پرتال کی کئی جگہ چھان بین کی تب جا کر ہمیں یہ پتا چلا کہ فارل ہو رہا ہے ویڈیو آگرہ کے شمساباد تھانے کے نگلا سرجابان علاقے کا ہے ہم اس علاقے میں پہنچے ہم نے اس مہلا کی تلاش شروع کی جو اس ویڈیو میں دیکھ رہی ہے کافی پوستاش اور تلاش کرنے کے بعد آخرگار ہمیں وہ مہلا مل بھی گئی جس کی ہمیں تلاش تھی ہمیں پتا چلا کہ فیڈیو میں جو مہلا پٹ رہی ہے اس کا نام سوریخہ ہے ہم نے سوریخہ سے بات کی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر ایک پولسکرمی ایک مہلا کو کیوں تنی پوری طرح سے پیٹ رہا تھا سوریخہ نے ہمیں بتایا کہ ان کے پریوار اور دوسرے پکش کے لوگوں سے کسی بات کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا اسی دوران دوسرے پکش میں موجود پتہ اور پیٹے نے اپنے سر پر پتھر مار کر اپنے سر کو لہولوہان کر لیا اور تھانے مچا کر ہمارے خلاف شکایت کر دی پولس بھی ان کے اشارے پر تبش دینے جا پہنچی پولس کو دیکھ ماں موجود لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن سوریخہ پولس کے ہاتھ چل گئی سوریخہ کا عروب ہے کہ دروگا سنلیل کمار نے ان کی ایک نہیں سنی اور آتے ہی ٹنڈے پرسانہ شروع کر دیا دروگا سنلیل کمار نے سوریخہ کو گاؤں والوں کے سامنے پیڑ کے نیچے کھڑا کر جم کر لاتھی پرسانہ شروع کر دیا حالانکہ اس پیٹائی میں سوریخہ کے دونوں ہاتھ ٹوکے اس کے دونوں ہاتھوں میں فریکچر ہو گیا ساتھ ہی چوٹ کے نشان میں اس کے جسم پر موجود ہے یہ تو سوریخہ کا پکشتہ جس پر پلس کے ایک دروگا سنلیل کمار سنگھ کا گہ ڈوٹا لیکن اس پورے ماملے کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے تھانہ دش سنلیل کمار سنگھ کی بھی تلاش تھی ہم ان سے چند سوال کے جواب پوچھنا چاہتے تھے لیکن سنلیل کمار سنگھ نے اس ماملے میں کچھ بھی کہنے سے سافنکار کر دیا او نہ تو ہم سے بات کرنے کو تیار تھے اور نہ ہی کیمرے کے سامنے آنے کو لہٰذا ہمیں پولس کے آلہ آدھکاریوں سے ملاقات کرنی پڑی ہماری ملاقات ہوئی آگرہ پوروی کے ایس پی ندیانند رائے سے ہم نے انہیں اس پورے ماملے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پہچان گئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پورا ماملہ دراصل کچی شراب کے کاروبار سے چھڑا ہوا ہے ایک دن پہلے دروگا سنیل نگلا سرچ بھان میں اویر شراب کے کاروباریوں پر چھاپا مارا تھا کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جس کے بعد پولس کو پتا چلا کہ گاؤں کے لوگوں کو ایک پریوار پر مکپری کرنے کا شک ہے جس کے بعد شراب کا ویعت کاروبار کرنے والے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا جس میں پتا اور پیٹے کا صرف ہی فوٹ کیا تھا اسی دوران پولس تروگا سنیل سنگھ اور گاؤں کے لوگ نے کچھ بھیواہ دیا اور ماملہ یہاں تک پہنچ گیا حالانکہ اس پی ندیانند نے ہم سے محلہ کے ساتھ اس پرورتہ پر چارج کرانے کی بات بھی گئی سمسبر تھانچھت کا ایک گاؤں ہے سورج بھانپور وہاں پر پولس کا سوچنا ملی کی عوید شراب کا نسکرشن ہو رہا ہے اس سوچنا پہ پولس وہاں گئی تھی اور وہاں سے شراب اور ویعت دونوں کو لے آئی تھی لیکن گاؤں والوں کو جن کا یہ شراب بنانے کا دندہ تھا انہوں کا شک کوئی کسی ویعت نے سوچنا دی تھی اس کے گھر پرنوں نے اٹیک کیا پھر اس کی سوچنا پرس نے ویریفائی کرنے کی لئے اور شکاروائی کی لئے گئی تو وہاں پر جو لوگ بنا رہے کے کارے میں لگے تھے ان سے کچھ کال سنی یا جو کچھ ہوا ہے انہوں نے پراتنا پت دیا کہ ہم کو پرس نے مارا ہے اس کی جانچ ہو رہی ہے آخرکار ہماری پرطال پوری ہو چکی تھی ہمیں اس پورے ماملے کی جانکاری مل گئی تھی ہمیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ مائلہ کی پٹائی کا جو ویڈیو سوشل میڈیا میں وارل ہو رہا ہے وہ پوری طرح صحیح ہے